ایسی سی ورڈ کپ دوہزار تیس پاکستان اور بھارت کے دمیان کھیلا جانے والا فینل اور آخری بڑا ٹاکرا پاکستان کرکر بورڈ کے چیرمین اور نرندر موڈی کے درمیان ملاقات چیرمین صاحب آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی آپ میری بات غور سے سنیں یہ لو پورے سو کروڑ کا چیک آپ نے اپنی ٹیم کو کہنا ہے یہ فینل میچ ہر حال میں ہارنا ہے پاکستان صاحب آپ کی ڈیل مجھے پسند آئی اب میں جا کے ساری بات کپتان کو سمجھا دوں گا اگر تمہاری پاکستانی ٹیم یہ میچ ہارتی ہے تو انڈیا کی طرف سے پانچ سو ٹرک ساکھے تمہیں گفٹ کر دیا جائیں گے موڈی صاحب ساکھ کی بات کر رہے ہیں ساکھ کی بات ہے تو ڈیل ڈن ہو گئی چیرمین اتنا خوش تو سو کروڑ کو دیکھ کر نہیں ہوا جتنا خوش ساکھ کی بات پر ہوا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمین نے ویرات کولی کے بلے کی بولی پورے دو سو پہنچس روپے لگا دی کولی ایک منویری بات سننا میں آپ کو اس میچ کی ہارنے کے پورے دس کروڑ دیتا ہوں اگر یہ میچ ہارو تو دس کروڑ کیسے ہماری ٹیم میں تو گیارہ کھلاڑی ہیں اگر کرنی بھی ہے ڈیل تو گیارہ کروڑ کی کرو منظور ہے ہمیں گیارہ کروڑ لیکن پہلے دو تین چھکے مار لو اس کے بعد آؤٹ ہو جانا دونوں ٹیمز کے درمیان گرمہ گرمی بڑھنے لگی اور بابا رازم نے بال پر کالا جادو پڑھنا شروع کر دیا ویرات کولی کی بیٹے کو مزید خطرہ جیسے ہی بابا رازم نے بال پھینکی ویرات کولی نے اپنی ہلمیٹ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بڑا چھکا لگا دیا بابا رازم کا غصہ بڑھتا ہی ویرات کولی کا بلہ مزید چمکنے لگا ویرات کولی کے بلے کی اڑان دیکھ کر پورا سٹیڈیم جوشو خروش سے جھوم اٹھا تیسری بال کو پھینکتے ہی ویرات نے تیسرا چھکا لگا دیا چھکے پہ چھکا چھکے پہ چھکا لگتا ہے ویرات کولی ساکھ کھا کر آیا ہے بابا رازم کا بارہ ایک سو پندرہ پہ چلا گیا جیسے ہی بابا رازم نے اگلی بال پھینکی تو بابا رازم کی بار ویرات کے بلے کو مزید چکتی ہوئی وکٹو کی زینات بن گئے ویرات کولی کا غصہ تماشا ہی دیکھنے لگے اب خوش ہو گئے روزانہ کہتے تھے ویرات زیادہ کھیلتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے آج تمہاری نظر لگی ہے تین بالوں کے بعد میں آؤٹ ہو گیا ہوں اب باری آ چکی ہے پاکستانی ٹیم کی اور سوٹرو کے نصار ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ بیٹنگ سے پہلے پاکستانی ٹیم افغانیستان کی طرف سے دی ہوئی نسوار چک کر آئی ہے اب جیسے ہی ویرات کولی بال پھینگنے کے لیے دوڑے فخر سے وہ بال میس ہو گئی بال میس ہونے پر فخر کا پرہ مزید بڑھ گیا اگلی بات جیسے ہی پھینگی گئی تو فخر نے ویرات کولی کو ابلت کا نشان بنا دیا میچ کے اختتام پر اب پاکستان کو چاہیے ایک بال پر پانچ ننز لگتا ہے آپ کی بار ویرات کولی بال نہیں آگ کا گولہ پھینگنے والے ہیں اب جلدی سے جا کے بابر کو بولتا ہوں یہ میچ ہم نے ہار نہ آئے بابر تمہیں یاد ہے نا چیرمین نے بولا تھا یہ میچ ہر حال میں ہار نہ آئے اب کی بار ویرات کولی کے چیرے سے لگ رہا ہے کہ آخری بال پر ویرات کولی بابر کو چھوڑنے والے نہیں اور آخری بال پر ضرور آؤٹ کریں گے جیسے ہی ویرات نے بال پھینگی تو بابا نے بڑی ہٹ لگائی بال ہوا میں تیرنے لگی دیکھتے ہی دیکھتے بال چھکے کا نشانہ بن گئی اونگر آچولیشن پاکستان بابر یہ تم نے کیا کر دیا یہ میچ ہم نے ہر حال میں ہار نہ تھا فقر جو چیرمین ہمیں سو کروڑ دیا تھا اس میں گیارہ کروڑ پر ویرات کولی کو دے دیا تھا اور میچ ہم جیت گئے تم نے تو کمال کر دیا اس طرح انڈیا کو تو کروڑوں کا چونہ لگ گیا اب تو میچ جیت گئے ہو نکالو میرا گیارہ کروڑ کون سے گیارہ کروڑ وہ تو صرف ہم نے آپ کو لالا ہی دیا تھا نکلو یہاں سے نکلو نکلو بھائی صاحب جی یہ پاکستانی کبھی اپنی ہر کتو سے باز نہیں آئیں گے ایو ریما